کلاس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس کے اندر ہم کینما کے اندر ویڈیو کرنے دیکھیں گے ایڈیٹ کرنے دیکھیں گے اور کینما کا تھوڑا سا ہم پوسٹ کو بھی دیکھ لیں گے پیچرز کو بھی کس طرح سے ہم اس کے ڈیزائن کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اچھا کینما بہت ہی ایزی ہے جیسے کہ ابھی تک آپ کو ریلائز ہو چکا ہوگا ٹریک اینڈ ڈاؤن ہے پت آپ کا مائن آپ کو کیا بنانا ہے یہ ایک ایمیج آپ کے مائن میں کلیئر ہونی چاہیے تو دین پھر ہی آپ ایزی سے کام کر سکتے ہیں گرافکس کے لیے آپ کے پاس ایک تو کلر کمپیڈیشن فون سٹائل اور فون آلائیمنٹ ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنی پوسٹ کے اندر دس بارہ کلر جیوز کریں گولہ گھنڈے والا کام نہیں ہوتا آپ کوئی بھی پوسٹ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا آپ آپ اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کریں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کوئی فیس بوک آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی ڈیفرنٹ پوسٹ آتی ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں اور اس کو ریلائز کریں کیا یہ چیزیں یوزیں فون سٹائل کیسا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ایک جو آپ فون فیملی ہے نا اس کے اندر ہر کے اندر ایک میننگ ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی آپ فونٹ یوز کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کیا ہر ایک فونٹ کا ایک مطلب ہے تو آپ اس کو ریلائز کریں کہ یار اچھا یہ کام ہوا ہے اچھا یہ پوسٹ کے اندر یہ کلر یوز ہوا ہے اسی طرح سے آپ دیکھو گے آپ کو ریلائز ہوگا کہ کس طرح سے کلر کمیٹیشن بنائی جاتے ہیں فونٹ سائز زیادہ کون سا یوز ہو رہا ہوتا ہے کس پوسٹ کے لیے کون سا فونٹ فیملی یوز ہو رہی ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتہ چلیں گے کینوے کے اندر آپ اس کے اندر دو طرح کی ہوتا ہے ایک پرو ہوتا ہے اور ایک نورمل ہوتا ہے پرو آپ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ کام ہے تو آپ کیا کر لیں اس کو پرچیز کر لیں اثر وائز آپ نورمل پہ بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہلکا بلکا اگر آپ نے کام کرنے کوئی ڈیزائنگ کا کام کرنے ہیں کوئی بھی فیس بک، انسٹرگرام، ٹک ٹاک کوئی بھی آپ نے پوسٹ کرنی ہے وہ تمام پوسٹیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر پرو ہوتی ہیں جو آپ یوز نہیں کر سکتے بٹ اگر آپ یوز کر بھی لیتے تو ایشو کیا آتا ہے ڈاؤنلوڈ کرتے ہوگئے شروع میں تو ایشو نہیں آتا آپ کو آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا کینما لکھا ہو آ رہا ہوتا ہے آپ کو بتایا جو جتنے بھی آپ ایلیمنٹس ہیں، پیچرز ہیں ٹھیک ہے جن کے اوپر کرون بنا ہو آ رہا ہے اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوسٹ کو تو وہ دین تب وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے ایشو کیریئٹ کرتا ہے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنے دیتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے پرو کچھ آئیٹم ایلیمنٹ یوز کی ہوئے ہیں یا تو آپ پرو اکاؤنٹ پرچیز کریں یا تو آپ کیا کریں ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے جس طرح سے ویڈیو ہم آلڈی بنانا سیکھ چکے ہوئے ہیں ویڈیو کے اثر کیا مطلب آپ نے دیکھا تھا کہ ہم جب کوئی پوسٹ بنا رہے تھے اور اس کے اوپر ہم اینیمیشنز لگا رہے تھے کیا اینیمیشنز لگا رہے تھے تو وہ بھی کیا تھا ایک ویڈیو تو اس کو ہم جیف میں ڈاؤنلوڈ کر رہے تھے اور ویڈیو میں ڈاؤنلوڈ کر رہے تھے ایسی ہے نا تو وہ بھی کیا تھا آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے تو اس کے اندر بھی آپ کی ویڈیو ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم آتے ہیں جلدی سے کینما کے اوپر ہو میں کام پر سرچ کر رہا ہوں دیکھیں ذرا میرے بھی تو میں یہاں پہ آتا ہوں کینوا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تمام چیزیں یہ دیکھو گرائیف سوچل میڈیا پریزیٹیشن یہاں پہ بھی آپ سی وی وغیرہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دیا ہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے تو کچھ اپنے بنائیں بھی تھی چیزیں ٹھیک ہے لاز کلاس کے اندر یہ دیکھیں دیکھ رہے نا ہائیڈنگ کیا ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں اچھا جائیں اب ایک اور چیز اب ایک چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں فور ایگزیمپل میرے پاس یہ کونسی ایمیج ہے اچھا جائیں کوئی بھی آپ کی ایمیج ہم لے لیتے ہیں ٹیکنو کرس میں آتے ہیں اچھا جائیں میں اس کو ڈاؤنڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے میکسیمم آپ جو کلر ہے دو تین زیادہ کلر یوز نہیں کریں زیادہ کلر یوز نہیں کریں سمپل سا کتنے تین کلر یوز ہیں بہت اچھا سا لگ رہا ہے اس طرح سے زیادہ کلر آپ یوز نہیں کریں دو تین کلر میکسیمم آپ یوز کریں چار لے لیں یہ ایسا نہیں کہ آٹھ دس کلر لیں ایسا نہیں ہے اب کوئی بھی پوسٹ اگر آپ دیکھیں جب آپ فری بیٹھے ہوئے تو آپ اس طرح سے آکے اوپن کیا کریں تاکہ آپ کو ریلائز ہو میں چلو آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں فیس بک پوسٹ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں جلدی جلدی سے سکرول کرتے رہیں گے یہ دیکھیں دیکھ رہے آپ کلرز کے اوپر میں بتا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے کلر یوز ہوئے کہیں آپ کو لگ رہا کہ آٹھ دس کلر یوز ہوئے کوئی بھی ایسی ایک پوسٹ آپ دیکھ لیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ آٹھ دس کلر یوز ہوئے دیکھیں یہ دیکھیں اب بہت ساری آپ دیکھتے ہو ہاؤس کے لئے کچن کے لئے تو آپ کو یہ بہت ساری پوسٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں آپ کو آئی ڈی ہونا چاہیے دیکھیں کہ کس پوسٹ کے لئے کیا چیز بیسٹ ہے کس طرح سے ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ کام ہے یہ والے ہی سینڈ کیا ہوا تھا اب یہ دیکھیں میں دکھانے کے لئے آپ کو تو اس طرح کا تھوڑا سا چینج آپ لے کے آئیں یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں آپ بنائیں یہ دیکھیں تاکہ آپ کو آئی ڈیا ہو یہ چیز ہم نے بنانا دیکھ لی تھی ٹھیک ہے اب باقی اس طرح سے یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں فون سٹائل یوز ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں ہائپی ورڈے اب یہ دیکھیں ہر کسی کی ہائپی ورڈے آری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ ہائپی ورڈے کا ڈیزائن بنا کے سینڈ کر سکتے ہیں آپ بیڑے پارٹی رکھتے ہیں کوئی بھی پارٹی آپ رکھتے ہیں آئیں ہے کہ آپ خود بگا آپhip بگا میرے یہ ہے کہ آپ ادانی مانتے ہیں آپ باقی اگر آپ اٹھ ہیں اکر آپ اکھیں doable اس طرح سے اگر اب آپ مانتے ہیں آپ کو فرڈے کے سينٹ یا bayou میں وہ بنا چاہ سے اک!, جانا اما اتنا دیکھیں مانتے ہیں بڑا لیں اس طرح سے پرس کی بڑھے ویش کرنی ہوں تو کوشش کرو خود کسٹم کار ڈیزائن کریں تاکہ اس کو بھی اچھا لگے ٹھیک ہے تو آگے جو چیزیں ہم نے ڈاؤنڈ کی وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھو یہ چیز دیکھ رہے ہیں یہ کیا بنا ہوئے سمجھ میں آیا یہ کیا چیز ہے کیا کیا ہوا اس نے اس کام میں کیا چیز یہ جو آپ کے اس کلر کیا کیا ہوئے ہم اس کو کسٹمائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آئی ڈی ہو سکے جی بالکل ٹرائنگل لگا ہے ٹرائنگل لگانے کا مقصد کیا ہے تاکہ تھوڑا سا 3D لک آ سکے تھوڑا سا 3D لک آ سکے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم آتے ہیں یہ دیکھیں اگر میں یہاں سے یہ ختم کر دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا بس ایک ٹرائنگل لگانے سے آپ دیکھیں کتنا اکٹریکٹیو بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہو نہیں چاہیے جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھو تمہیں امیج پہ دیکھو چیز ہے یہو ہی امیج لی ہے شیئرڈو آپ کو سیم چاہیے ہوں انہوں نے کیا کیا وہاں امیج لی ہوئی ہے اور اور اس کا کلر کیا کر دیا بلیو کر دیا دیکھیں دیکھیں آپ مدرہ ٹرانسپرائرنٹ وائٹ کٹ دیا گریٹ اپ کا ایک کا بلیو کر دیا اور ایک کا انہوں نے کیا کہیا ٹرانسپرائرنٹ کر دیا تو اس طرح سے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے لک وائد یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے وہی کام جو ہم آپ کو بتا چکے یہ دیکھیں اب اب یہ دیکھو اب انہوں نے جو پچھر لگائی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ دیکھو جو انہوں نے پچھر لگائی ہے وہ کیا کیا ہے ایک فریم لیا اور فریم کے اوپر یہاں پہ وائٹ یہ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے ٹرائنگل یہ دیکھیں دیکھیں ہیں آپ اسی طرح سے ہم نیس پہلا آپ کو دکھاتا ہوں میں تو یہاں پہ اس کو بھی ہم کرتے ہیں اب یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے آپ مجھے بتائیں یہ جو لائنز آپ کے ساری ویبز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے جس سیمپل سا بنایا ہوا ہے سیمپل سا اس ٹیکس کے پیچھے شیڈو یوز کیا ہوا ہے جو آپ کو بتایا ہوا ہے اب یہ کیا چیز ہے اچھا فریم کا فائدہ کیا ہوتا ہے فریم کا فائدہ یہ ہے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا فریم کا فائدہ یہ ہے جیسے کہ میں یہاں پہ آتا ہوں ایلیمنٹ کے اوپر اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں فریم اب اس کا فائدہ کیا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ یہ فریم ایڈ کیا اب یہ دیکھو میں اس پیچھر کو جیسے ہی اس کے اوپر لے کے آتا ہوں اس کو میں کیا کر دیتا ہوں ڈسپیچ کرتا ہوں یہ کیوں نہیں اچھا یہ آلیڈی ڈسپیچ اس کو ڈیٹیچ ایمیج کرتا ہوں سیپریڈ ہوگی اب میں اس کے اوپر رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں دیکھا آپ نے تو آپ کیا کر سکتے ہیں فریم کے اندر اپنی پیچھر کو سیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم شیپ کے اندر پیچھر نہیں لگاتے اگر میں ایزی ورڈ میں اگر آپ کو ہوتا ہوں تو وہ کام ہوا یہ دیکھیں تو یہ آپ کے باس فریم ہے تو جس طرح کا فریم چوز کرو گے آپ گا پیچھر بیسی آجائے گی کلیر اب یہ کام کس طرح سے ہوا ہوگا ہے اب میں بھی اس نے شاید پچھر لگائی ہو پچھر نہیں لگائی ہوئی اس نے کیا کیا ہوئے ٹیکچر یوز کیا ہوئے ایڈڈ ایمیج اس نے ایک ایمیج لی ہوئی تھی کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اس کا سائز اگر ہم یہ ڈیٹیچ ایمیج فور بیگراؤن سا ہم نے اٹھا دی یہ دیکھیں دیکھیں آپ اس نے ایک ایمیج لی اور اس کو کیا کر دیا ڈیٹیچ کر دیا اچھا ڈیٹیچ سے کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیچ سے کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بس ایک چیز اس نے کیا ہے میں رائٹ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ریپلیس اس کو میں نے کر دیا بیگراؤن تو اس نے کیا کر دیا بیگراؤن کے ساتھ ریپلیس کر دیا اب اس کو اس نے کیا کیا ہے بیک ورڈ کر دیا اس کا ٹرانس پیرنٹ کلر تھوڑا سا الکا کر دیا وہ سب چیزیں کی ہوئی ہیں جیلی کیا چیزیں کی دیا ٹھیک ہے تو بعد میں اس نے کیا کر دیا اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا سیمپل سا تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ چیزیں آپ نے اپنے مائنڈ میں ڈیویلپ کرنی ہے جب آپ کو یہ چیزیں ڈیویلپ ہوں گی تو آپ ایزی سے کام کر سکتے ہو کچھ بھی نہیں کیا یہ دیکھیں وہی تمام چیزیں آپ کو جو بتا دی ہوئی ہیں سب چیزیں وہی ہیں یہ پچھل لگائی ہوئی اس نے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کلرز ہیں کلرز کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ فونٹ سٹائل آگے سارا یہ دیکھیں آپ کو کہا ہے کہ آپ آئیڈیاز یہاں پہ اس طرح سے دیکھیں پھر آپ بنائیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ کیا چیز ہے یہ آپ ویف دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ویف کیا ہے یہ ویف کیا ہے دیکھنے میں تھریڈی لک آ رہا ہے نا فریم ہے تابیس کہہ رہا ہے فریم ہے ویف لائن ہے ایک ایک مانٹو کہہ رہا ہے ویف لائن ہے اوکے دیکھا آپ نے کیا چیز ہے کیا چیز ہے جی یہ یہاں سے انہوں نے کیا کیا ہے ایلیمنٹ اور یہاں پہ اس طرح کی آپ کے بارے سے یہ آپ کے ایمیج ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو ویف شیپ ٹھیک ہے لائن یا شیپ ٹھیک ہے تو ہم شیپ ویف شیپ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو ہم شیپ ٹھیک 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 ہے یہاں سے کوئی نہ کوئی ویوز کی ہوئی ہے اب اس کو ہم فلپ کر دیں گے ہم اس کو کیا کر دیں گے فلپ کر دیں گے کیونکہ وہ جو پرو ہے نا اس کے نا کافی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں ہم نے یہ پہلی انسٹ کی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں اس کو کیا کر دیں گے فلپ کر دیتا ہوں یہ چیز ہے کلر چینج کرنے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے جو بھی آپ نے کلر رکھنا ہے اسی کو آپ نے کیا کیا کنٹرول ڈبلی کر لیا اور تھوڑا سا اس کا سائز کیا کر دیا آپ نے بڑھا دیا ٹھیک ہے تھوڑا سا سائز آپ نے کیا کر دیا اس کا بڑھا دیا اور اس کا کلر آپ نے کر دیا وائٹ یا گری اور اس کو آپ نے کیا کر دیا بیک ورڈ پہ رکھ دیا سینڈ اور میں نے اس کو کیا کر دیا سینڈ ٹو بیک اس طرح سے کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں جو بھی کام کرنے ہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں انہوں نے بھی اس کو یہ دیکھیں اچھا اس طرح کی شیب ہے اس طرح کی یہ میرے خلصے یہ ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے تو اس طرح کی ہی کچھ نہ کچھ چلے تو یہ چیزیں تو آپ کو پچھر شیب ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ریموو بیک گراؤنڈ یہ دیکھیں اب ایک اور چیز آپ سمجھ جائیں یہاں پہ ریموو وارٹر مارک یہ کیوں آ رہا ہے ریموو وارٹر مارک کیوں آ رہا ہے ریموو وارٹر مارک کیوں آ رہا ہے ریموو وارٹر مارک کیوں آ رہا ہے پرو ہے ٹھیک ہے جب میں اس کو ڈاؤنلوڈ کروں گا نا یہ دیکھیں کیا آ گیا یہاں پہ یہ ہے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ دو ایمیج اب میں یہاں پہ یہ دو ڈیلیٹ کر دوں گا تو میرا یہ کام ہو جائے گا میں یہ دو ایمیج کیا کر دوں گا ڈیلیٹ کر دوں گا نا تو میرا یہ کام ہو جائے گا یہ دیکھیں کون کون سی ایمیج اب یہ آپ نے سمجھتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ چینج کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نہیں آپ کچھ بھی اپشن لے لیں جی فکا آپ لے لیں ڈاؤنلوڈ کریں گے دن تب بھی وہ آپ کو یہاں پہ کیا کرے گا کہ بھائی یا تو اس کو پرچیز کرو یا تو ان کو ڈیلیٹ کرو تو میں ان دو آئیکن کو ڈیلیٹ کر دیا ہوں پہلے میں نے ایک کو کیا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ پہ آتا ہوں یہ دیکھتا ہے ڈاؤنلوڈ اب یہ ہی رہ گیا تو اس طرح سے اگر آپ کو ڈیزائن بھی اٹھا رہے ہیں کوئی بھی آئیکنز یا کوئی بھی شیف بغیرہ کوئی جس طرح کی جو وہ پرو ہیں تو ڈاؤنلوڈ کرتا ہے وقت آپ کو آئی ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ ان کو ڈیلیٹ کر کے ان کی جگہ کچھ اور ریپلیس کر سکتے ہیں ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں یہ بھی چیز سمجھ میں آگئی آپ کو اچھا جی جو کام ہم نے کرنا تھا کلرز بغیرہ کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو آئی ڈی ہو باقی سب چیزیں وہی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی فریم کے ثروب بنا ہوا ہے تو اس طرح سے کوشش کریں جو پرو والی چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ پرو ہے اس طرح کا بنا کے آپ دیکھیں ٹائم لگے گا ٹھیک ہے می بھی نہ بھی بنے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں گے کوشش کرنے پر پھر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اچھے جو اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں کینما پہ آ جاتا ہوں اب فور اگزیمپل فور اگزیمپل میرے پاس یہ ڈیزائن ہے یہ میرے پاس کیا ہے ڈیزائن ہے یا کوئی بھی ہم فیس بک پوسٹ لے لیتے ہیں فیس بک پوسٹ ڈیزائن تو ایمیج یہ انہوں نے بنایا تھا بھی نظر بھی آیا تھا مجھے یہ آپ نے یہ بھی اس طرح سے ہم نے بنا کے دیکھا تھا یہ بھی ہم نے بنایا تھا ٹھیک ہے فور اگزیمپل یہ میرے پاس فوٹو آ جاتی ہے نہیں یہ بھی نہیں چلیں آپ کی کوئی لے لیتے ہیں تو ہم نے یہ لی تھی سچ ایسے یہ نا یہ ہے چلو یہ میرے پاس ہے اور میں کینما پہ آ جاتا ہوں اب میرے پاس یہ والی ایمیج ہے یہ والی یہ آپ گرافک ڈیزائنگ ایجنسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب فور اگزیمپل اب مجھے اس کے اندر کچھ چینج کرنا ہے مجھے اس کے اندر کچھ چینج کرنا ہے آپ نے کسی سے بنوائی ہے یا کوئی آپ نے پیچر اٹھائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیلز ڈال سکوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ گرافک ڈیزائننگ ایجنسی یہاں پہ ٹیکنو کیٹس سٹورنٹس آ جائیں یہاں پہ لرنڈ مونڈ کی جگہ اڈمیشن اوپن لکھا بات جائیں اب میں یا تو ایک کام ہے یہ میں بنا ہوں دوبارہ سے شروع سے زیرو سے بنا ہوں فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بٹ وہ اوپر آپ کیسے کینوہ لکھا بات جائے گا محمد قاسم فری میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن پھر کیا ہوگا کینوہ لکھا بات جائے گا تو جس سے ریلائز ہو جائے گا کہ یہ جو آپ نے یوز کیا ہے یہ کینوہ ہے ٹیک ہے اور یہ جو ایمیج یا کوئی بھی ایلیمنٹ ہے یہ کیا ہے پرو کا تھا تو ہم بلکل بھی شو نہیں کروانا چاہتے تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ کچھ اور ریپلیس کر دیں گے تاکہ پاتا نہ چلے ٹیک ہے تو میرے پاس یہ پوسٹ ہے ٹیک ہے اب یہ کیا کہ آپ اس کو یا تو شروع سے بنائیں یا وہ اس کو ہی ایڈیٹ کر لیں تو میں نے کیا کیا اب دھیان سے دیکھئے گا یہاں پہ آپ کے سارے کسٹم سائز اور اپلوڈ ٹیک ہے تو میں کیا کروں گا اپلوڈ کے اوپر کلک کر دوں گا میں نے اپلوڈ پہ وہ کہہ رہا ہے چوزہ فائل تو میرے پاس جو ایمیج نا میں نے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دی یہ دیکھیں دیان سے آپ دیکھیں اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ نے ٹیمپلٹ ایڈ کرنا ہے یا یوز انہ نیو ڈیزائن ٹیک ہے تو ہم کیا کریں گے کون بتائے گا ہم کیا کریں گے ایڈی ٹیمپلٹ یا یوز آ نیو ڈیزائن یا ایڈیٹ فوٹو جی کیا کام کریں تین اوپچنز آپ کے سارے ہیں ایڈیٹ فوٹو ٹیک ہے یوز انہ نیو ڈیزائن اور ایڈ ٹو آر ٹیمپلٹ تو کیا کریں گے ایڈیٹ فوٹو ایڈیٹ فوٹو ایڈیٹ فوٹو اچھا اب یہاں پہ آپ نے دیکھی گا کیا ڈیفرنٹ ہے میں ایڈیٹ فوٹو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب جسٹ آپ فوٹو کو ایڈیٹ کر سکتے آپ اپنی مرضی سے ڈیزائن نہیں بنا سکتے آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ فوٹو کو ایڈیٹ کر سکتے ہم نے فوٹو کو ایڈیٹ زوری کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنا ہے یہ آپ کے ساتھ وہ فلٹر وغیرہ کا آگیا آپ کے ساتھ آگیا یہ تمام چیڈو وغیرہ ریفلیکشن وغیرہ آپ کے ساتھ آ رہی ہیں تو ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہم کیا کریں گے اس کو میں ابھی فلوک کینسل کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا وہاں پہ بھی آ رہا تھا جسٹ آپ کو دبارہ سے دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں تو میں جیسے یہاں پہ کلک اور ایڈر ٹیمپلٹ پہ کلک کیا یہ کیا ایشو کر رہے ہیں اب یہاں پہ اس نے تمام وہ چیز اس سے ریلیڈڈ دے دی اچھ یہاں پہ آپ کے ساتھ کہاں گیا ہمارا نہیں یار یہ کیا ہوا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے atic نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہمارا کیاک باپ quem برادہ نہیں ہمارم باشی پہ م нения کیا ہوا یہ آگیا ہے نا نیچے صحیح تھے نا ہم بھی میں ابھی دیکھا سمٹیم ہو جاتا ہے انسان کنفیوز تو ہم سمپل سا بلکل بیسی صحیح ہم یہاں پہ آئے ٹھیک ہے ایڈ فوٹو اور ایڈ فوٹو کرنے کے بعد یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے use in a design پہلے یہ باہر آتا تھا اب یہاں پہ انہوں نے دے دیا تو ہم کیا کریں گے simple use in a design تو اسی لئے کہا جاتا کہ جب آپ کچھ چیزوں کے بارے میں پتا ہوگا کہ یہ کام ہوتا ہے تو آپ ایزی سے اس کو کیا کر سکتے ہیں ہینڈل کر سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہ اس کے اندر اپشن ہے یا نہیں تو تو چلیں سمجھ میں نہیں ہے تو ہم دوبارہ سے اچھا میں ابھی کیا بتا رہا ہوں کوئی بھی آپ کے اس ایج ہے اور اس کے اندر کوئی آپ کو text ایڈ کرنا ہے یا کچھ بھی آپ نے اس کے اندر اپنی مدرسے لکھنا ہے یا ڈیڈ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ ان کی ایک post ہے اس کے اندر میں کچھ ایڈڈ کر کر دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس source file نہیں ہے وہ ہمارے پاس qui quienج vem جے پیک کر اس کے اندر ہمیں کچھ چیز چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ٹیمپلٹ بہت اچھا لگا لیکن میں چاہتا ہوں اس کے اندر میرا کونٹینٹ آیا اور میں آگے شیئر کر سکوں تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے سیمپل سا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مین کینو ہے آپ کیا کریں گے اپلوڈ پہ آئیں گے اپلوڈ پہ آنے کے بعد جو بھی آپ کی امیج ہے وہ یہاں پہ آپ اپلوڈ کر دیں گے اپلوڈ کرنے کے بعد ایڈیٹ ایمیج میں آپ آئیں گے ایڈیٹ ایمیج میں جانے کے بعد آپ یوز ان آر ڈیزائن پہ کیا کر دیں گے کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ڈیزائن آگے اب یہ پڑی ایمیج ہے اب ایسا نہیں ہے اب ایسا نہیں ہے کیا آپ سمجھو کہ یہ الگ آپ کے برسار ہے گرافک ڈیزائن اجنسی الگ الگ یہ ٹیکس بوکس ہے نہیں یہ اب آپ کی ایمیج ہے اب مجھے یہاں پہ گرافک ڈیزائن کی جگہ کچھ اور چاہیے کیا گرافک ڈیزائن کی جگہ کچھ اور چاہیے تو میں کیا کروں گا سیپل سا کیا کروں گا مجھے بتائیں یہ اب آپ کی ایمیج ہے مجھے گرافک ڈیزائن کی جگہ یہاں پہ ٹیکنو کیڈز لکھنا ہے جی مجھے یہاں پہ لکھنا ہے ٹیکنو کیڈز میں نے یہ شروع میں بتایا بھی تھا پی این جی اور جے پیک کا دونوں کا ڈیفرنٹ میں نے بتایا تھا اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو ڈاؤنلوڈ میں بتایا تھا پی این جی اور جے پیک کا یاد ہے یہ پی این جی آپ کے ساتھ ہے اور جے پیک آپ کے ساتھ ہے سر کوئی بھی پیک ایلیمنٹ سے اٹھائیں تو اس میں کینو دکھا آتا ہے اس سے کیسے ہٹائیں گے آپ جو بھی ایمیج یوز کر رہے ہیں وہ پرو والی یوز کریں آپ کو بتاتا ہوں دو تین ویب سیٹ آپ کو بتائی تھی جہاں سے آپ ویڈیو اور پیچرز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سر آپ پہلے اس ٹیکس کو سیلیکٹ کریں ٹیکس سیلیکٹ ہی نہیں ہو سکتا نا محمد آسیب یہ ایمیج ہے اس چیز کو آپ سمجھیں یہ ایمیج ہے یہ ٹیکس نہیں ہے یہ ایمیج ہے شیف یوز کریں گے ہم ایلیمنٹ میں آئیں گے یہاں پہ آنے کا ہم نے کیا کیا ایک شیف یوز کی اور اس طرح سے میں نے اس کا سائز کیا کر دیا انکریز کر دیا تھوڑا سا اس کو میں نے کیا کیا یہ لوگ سے اس کو میں نے کر دیا وائٹ ٹیک ہے اب میں یہاں پہ کیا گھرتا ہوں ایلیمنٹ ٹیکس بوکس پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آنے کا میں نے لکھ دیا یہاں پہ جو بھی ٹیکس آپ نے دینا ہے ٹیکس 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 دیکھا آپ نے آپ مجھے موبائل نمبر دینا ہے میں موبائل نمبر دے سکتا ہوں میں نے یہاں پہ کیا کیا ایک اور امیج لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ اس طرح سے رکھا اس کو تھوڑا سا سائٹ کیا دونوں کا کلر سیم ہے کلر سیم نہ ہوتا تو میں گئے کرتا ہوں یہاں پہ کلر پہ آتا اور یہاں پہ کلر پکر پہ جا کے کلر سلیک کر دیتا اس کا کلر چینج ہے اوپر ہو لگا کلر چینج ہے تو ہم اس کا ہی کلر رکھتے ہیں جو یہاں پہ ہے اب یہاں میں نے کیا کیا ہے ٹیکس لیا جو بھی آپ کو ٹیکس لینے یہ اس کو ہم انگروپ کر دیتے پہلے یہاں پہ شورٹ کٹ کیس بھی بتا رہا ہوتا ہے آپ کو ٹیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے حساب سے کیا اور آپ نے کیا کیا ڈاؤنلوڈ پہ آئے اور اس کو کیا کر دیا ڈاؤنلوڈ کر لیا دیکھا آپ نے سر گروپ کیسے کرتے ہیں گروپ سیمپل سا آپ نے گروپ اگر کرنا ہے اگر آپ بھی ہم بات کریں تو یہ سب گروپ میں ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں نیو ایک لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آسکے میں اس کو کلوز کرتا ہوں کسٹم دیزائن کا بھی آپ کو بتایا تھا ہم کیا کرتے تھے ہیں فیس بک کور لے لیتے ہوئے ٹھیک ہے اب میں ایلیمنٹ ٹھیک ہے جیسے یہ ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ بنا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ڈیزائن بنا بھی سکتے ہیں بن جے گا نا ایزی ہے نا ڈیزائن یہ کیا کہتے ہیں ایزی ہے کی نہیں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا ایلیمنٹ میں آئے فریم میں آئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے فریم سیٹ کر لیا کوئی ایسا جو تھوڑا سا ہے آپ کچھے عیقی کچھے کچھے تک کچھے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آپ کے اس فریم آرہے ہیں ان سب فریم کو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اس فریم آرہے ہیں ہمیں جس آپ کو گروپ کا بتانا ہے تو اتنا لمبا میں کیوں جا رہا ہوں میں اوپر سے جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ کو یوز کر لیتا ہوں اگر میں اس کو اس کو اس کو اگر میں اس کا کیا کرنا ہم نے ہمیں تو ٹیکس چاہیے نا یا ہم شیو لے لیتے ہیں شیو بھی زیادہ ہی زیرے گا آپ کے لیے یہ میں پاس دو شیو بھی ہیں آپ جس طرح سے آپ نے ورڈ کے اندر آپ نے دیکھا تھا پاور پرنٹ کے اندر دیکھا تھا اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ گز کچھ آپشنز آرہے ہوتے ہیں الائن ٹو پیج یہ آپ کو بتا رہا ہے الائن ٹو پیج جو یہ الائن کرے گا یہ پیج کے ساب سے کرے گا یہ دیکھیں سینٹر دیکھ رہے آپ اچھا اگر میں اس کو سلیک کر لیتا ہوں دونوں کو تو اب یہ دیکھیں الائن ٹو ایلیمنٹ یہ کیا کرے گا ایلیمنٹ کے ساب سے ان کو سینٹر کرے گا ٹھیک ہے تو میں نے کنٹرول ڈی کیا تو تمام گرافکس کے اوپر ایک ہی رول اپلائے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے ان کو دونوں کو شیفٹ کے وٹن سے سلیک کر لیا اور میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے اس کو کہا الائن ٹو ایلیمنٹ اور یہ کیا ہو جائیں گے اگر میں سینٹر کرتا ہوں تو یہ سینٹر میں آ جائے گا باک مینز کے یہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں ڈوب میڈل باٹم یہ بلکل سینٹر میں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ گروپ آپ کے سارے آپ اس کو گروپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ سلیکشن آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی مردی سے کوئی آپ نے بنایا پورا آپ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا چاہتے آپ کچھ ایلیمنٹس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سلیک کریں گے اور آپ کا ایک اپنی اپشن آپ کے سارے یہ تھا ٹھیک ہے تو جس یہ کہا کرے گا اس دو کو ہی کہا کرے گا ڈاؤنلوڈ کرے گا آپ میں چاہتا ہوں کہ یہ چاروں کیا ہو جائیں گروپ ہو جائیں چاروں کیا ہو جائیں گروپ ہو جائیں چاروں کیا ہے تو میں نے ان چاروں کو سلیک کیا وٹن سے اور یہاں سے میں کیا کر دیا گروپ کر دیا اب میں جب اس کو select move کروں گا تو یہ اس کیا ہوں گے سب ایک ساتھ move ہوں گے تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے word کے اندر دیکھا تھا powerpoint کے اندر دیکھا تھا بیسے یہ دیکھیں آپ نے پھر ٹیکس لکھنا ہے شیپ کے اندر تو آپ ڈبل کلک کرتے وہ ٹیکس آپ کا ایڈی ٹیکس ایڈ کر دیتا یہ دیکھیں پوائنٹر ایڈ کر دیتا انسٹرکشن پوائنٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹیک ہے تو آپ ٹیکس بوکس اس کے بغیر بھی یہ دیکھیں آپ نے جو لکھنا ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس کا سائز سے آپ نے چینج کرنا ہے آپ سائز چینج کر سکتے ہیں آپ الگ سے لکھنا چاہتے ہیں آپ الگ سے لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ دیکھیں آپ الگ سے لکھنا چاہتے ہیں ٹیکس سیپرلی جس طرح سے ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹیکس بوکس پہ اور میں نے ایڈ لیٹل ٹیکس اور یہ دیکھیں تو آپ الگ سے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈکٹ کرتا ہے تو ان دونوں کا ڈیفرنٹ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو پتا ہے پتا ہے نا کیا ہوگا کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا آپ کو اس کے ساتھ اس کو گروپ کرنا ہوگا اس کی پوزیشن وغیرہ سب کو سیٹ کرنا ہوگا اگر میں اس کو موو کروں گا تو جس یہ موو ہوگا تو یہ موو نہیں ہوگا یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا ٹھیک ہے انگروپ کرنا ہے آپ انگروپ کر دو یہ دیکھاؤن گروپ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر شیفٹ کا بٹن پریس کر کے کنٹرول زیڈ وائے سب چیزیں اسی طرح سے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی لیئر آپ کو سب یہ پیدا چل گیا ہے سپیس اگر آپ کو یہ دیکھے میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں نے دونوں کو سلیک کر لیا اور میں یہاں سے آ چک جاتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس لیئر پہ ٹھیک ہے شو لیئر اچھا جی وہ یہاں پہ شو نہیں کر رہا اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہاں پہ شاید ہمیں شو کرتے ہیں اچھا اس پہ بھی یہ شو نہیں کر رہا اور چاروں کو سلیک کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سپیس کا آپشن آر رہا ہے ٹھیک ہے وارٹیکل ہی ہوریزونٹل ہی ہوریزونٹل کر دیا اب یہ بھی الگ الگ ہے ٹھیک ہے یہ الگ الگ ہے اگر گروپ ہوتے تو وہ ایک ساتھ آپ کو سلیک کرتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ گروپ ہے ٹھیک ہے تو اوپر لکھا بھی ہوا جائے گا انگروپ مینز کہ اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا انگروپ کرنا ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہے اچھا جی اب ہم آجتے ہیں لوگ کے اوپر اب لوگ کا کیا فائدہ یہ دیکھیں میں نے اس کو کر دیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور میں نے کیا کیا اس کو سلیک کیا ٹھیک ہے اور لوگ کر دیا اب کیا ہوگا کہ آپ اپنے اس اوبجیک کو موو نہیں کر سکتے آپ اس اپنے اوبجیک کو موو نہیں کر سکتے آپ نے کیا کر دیا لوگ کر دیا جس طرح سے آپ ہیڈے پوٹ آپ مینز کر دیا تو یاد ہے آپ کو لوگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ موو نہیں ہوگا اپنے جگہ سے پوزیشن لوگ ہے پوزیشن کے آپ کی لوگ ہے ٹھیک ہے آپ ان لوگ کر دیا اب آپ اس کو موو کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ نے موو کرنا ہے آپ اس کو ایزی سے موو کر سکتے ہیں وہ باقی تمام چیزیں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی لنک لگانا ہے جیسے کوئی ٹیکس بوکس آپ لیتے ہو اور اس کے اوپر کوئی لنک لگانا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پیسٹ کوپی سٹائل اگر آپ نے سٹائل کوپی کرنے وہ تمام چیزیں ایک دفع آپ یوز کریں گے آپ کو پڑا چل جائیں گے لیئرز لیئر کو بیک بڑ کرنے فورور کرنے فرین کرنے شو لیئر جتنی بھی لیئرز ہوں گی وہ تمام آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہ دیکھیں گروپ کی آوائس نے یہ آپ کا ٹیکس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں کابی کر سکتے ہیں جس سرہ سے آپ اس کے اوپر سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے آور لیپنگ کرنا چاہتے ہیں آور لیپنگ کر سکتے ہیں تو کافی سٹائل کا کافی کا بھی بتا ہے کافی سٹائل کا بھی آپ کو بتا ہے پیس کا ڈبلیٹ ڈیلیٹ کا لیئر کا آلائن کا آنگرو کمنٹس لنک ٹھیک ہے کوئی لنک لگانا جیس طرح سے آپ کوئی انٹرہ لنک ٹو سرچ جیسے میں نے لکھ دیا یہاں پہ فارمز ڈوٹ سرلانی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ جب کوئی کلک کرے گا لنک ایڈ ہوا ہوگا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا یہ دیکھیں اوپن لنک کا نیو ٹیپ تو یہ اگر آپ نے پیچر کے اندر ڈالا ہوگا تو آپ کے پاس وہ شو کر دے گا ٹھیک ہے جیسے پی ڈی ایف کی اوپر آپ نے دیکھا تھا لنک ایڈ کرتے ہوئے تو وہ کام آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیتے ہم یہ تمام چیزیں یہ سب چیزیں ہم نے کیا کر دی ڈیلیٹ کر دی اچھا اس کے وقت ہم آجاتے ہیں ویڈیو کے اوپر ہم دوبارہ سے اس کو کینسل کر دیتے ہیں پیچر کا پورسٹ کا آپ کو تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ ایسے یہ نا یہ چیزیں ہم نے لاز کلاس کے اندر یہ بنایا تھا یہ بنایا تھا اس سے پہلے ہم نے یہ بنایا تھا یاد ہے ٹھیک ہے یہ بنایا تھا ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں یہاں تک یہ تمام چیزیں کلیر ہیں تمام چیزیں سوچل میڈیا پہ آپ سکلک کریں سوچل میڈیا فیس بک انسٹرگرام یہ دیکھیں تمام آ رہا ہے فیس گروپ کا کیا ہے جب بنایا ہے کوئر ایڈ ایوانٹ کوئر شعب ایڈ ایپ ایڈ کی کئے سٹوری ویڈیو یہ تمام چیزیں آپ کا جاتے ہی دیکھیں ٹھیک ہے، شax کوئر فیز بک کوئر پہ ایڈ تو اسنی طرح سے جو بھی آپ نے بنانا ہے وائیڈ بورڈ کے ریلیٹیر آپ نے بنانہ ہے وائیڈ بورڈ سے ریلیٹیر آپ بناسکتے ہیں فلو چارٹ بنانا ہے آگر یہاں پہ آئی ہے یہ دیکھیں تو کینوک کے اندر آپ بہت سارا کام کرسکتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں چیزیں وہی ہیں چیزیں وہی ہیں تھوڑا سا آپ کی چینجنگ آپ ٹائم مر وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں امپیکٹ آپ فائل اند وہی فونٹ سائز وہی تمام چیزیں ہیں اس کے اندر کوئی چھوڑی سی چیزیں چینج ہوں گی زیادہ نہیں تو ہم آجاتے ہیں یہاں پہ ویڈیوز کے اندر جو ہم نے یہ کام کیے تھے ہم اپنے کام پہ آجاتے ہیں یہ والا تو یہ کہہ ابھی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں شیئر بے آتا ہوں ڈاؤنلوڈ پہ آتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ایم پی فور ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا ابھی کوئی بھی اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے ہمیں کوئی بھی امپیکٹ نہیں پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کوئی امپیکٹ نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو ہم اس کے وہ ویڈیو میں جب ہم اس کو اینیمیشن دیتے نا اینیمیشن دیتے یہ کہ ٹیکس کیس طرح سے آنا چاہیے یہ دیکھیں بہت اون اینٹر اون ایکزیڈ کس طرح سے آپ کے باس آنا چاہیے وہ سب کام آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جس کے کس سیکنڈز آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فائیو سیکنڈز جب میں پلے کروں گا تو یہ فائیو سیکنڈ لے گا ٹھیک ہے میں ڈاؤنلوڈ کروں گا جس طرح سے میں اس کے اوپر ایمیج کے پر لگانا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر لگا سکتا ہوں کوئی بھی اب یہ دیکھو اب یہ کیا ہے یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے اگر میں اینیمیشن لگاؤں گا تو یہ دونوں کے اوپر الگ الگ لگانی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں ان دونوں کو سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ان دونوں کو سلیک کر لیتا ہوں ان دونوں کو ٹھیک ہے ایک ہی ہے گروپ کی آبا ہم نے نہیں اچھ تو میں نے اس کو سلیک کیا اینیمیشن پر آیا اور یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھو ایک چھوٹی سی ویڈیو بند چکی ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو بند چکی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم کینو پر آئے اور یہاں بھی آگے اس ویڈیو آ رہا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہے پوست کا ڈیزائن اسی طرح سے آپ کیسے ویڈیو کا بھی آ رہا ہے ویڈیو موبائل ویڈیو فیس بک ویڈیو اسٹرگرام ریل ٹک ٹوک ویڈیو اپنی مرضی کے مطابق آپ کوئی ریل بنا رہے ہیں ریل بنا رہے ہیں وہ بھی آپ جیوز کر سکتے ہیں فیس بک ویڈیو آپ بنانا چاہتے ہیں ٹک ٹوک ویڈیو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے چھوٹے چھوٹے کلیپ ہے ان کو آپ مرچ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کام آپ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویڈیوز آ رہی ہیں کیا ہوا کیا ہوا یہ دیکھو وہی تمام چیزیں ہیں اگر میں یہاں پہ اگر آپ کو پرو میں یہ دکھاؤں پرو آنیرا اوکے یہ دیکھیں سب پرو میں اچھا یہ ہمارے پاس بیسے ہی ہے اب یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ بھی وہی تمام چیزیں ہیں جو آپ نے کیا کر دیا اس کو ہر کسی کو کیا کیا ہوا ہے آپ نے اینیویشن دیو ٹائپ رائٹر دیو یہ دیکھو یہاں پہ ٹائپ رائٹر اینیویشن دیو اگر آپ اس کی بات کریں تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی اینیویشن دیو ہی ہے یہ دیکھو اسی طرح سے اس کو بھی اینیویشن دیو ہی ہے ٹیک ہے یہ دیکھو ٹیک ہے تو کوئی نہ کوئی سب کو اینیویشن دیو ہی ہے اور اس کو انہوں نے اس طرح سے بنایا یہ دیکھو میرز کے 5.7 سیکنڈ تو آپ اس کو یہاں سے یہ کم بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو کیا کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں جیسے اس کی انیویشن کتم ہو جائے تو یہ کیا کر دے اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دے ٹیک ہے میں نے سپلیٹ پیچ کر دیا یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا اب یہ الگ ہو گیا اور وہ الگ ہو گیا میں اس کو پلے کرتا ہوں یہ دیکھو ٹیک ہے اب سیکنڈ آپ نے دیکھا تو آپ یہاں سے اس کے سیکنڈ بھی کم کر سکتے ہیں ڈاللوڈ کرنے ڈاللوڈ کر لے سیکنڈ چینج کرنے سیکنڈ چینج کر دے آپ کے یہاں پہ یہ بتا بھی رہا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں اس کی ٹائمنگ یہ دیکھیں یہ 3 آ رہی ہے 3 سیکنڈ اور یہ آپ کے ساری 2.7 تو آپ نے اس کی ٹائمنگ چینج بھی کرنی ہے تو آپ چینج کر سکتے ہیں اتنے ہی فاسٹ سے ہوگا جس طرح سے آپ نے پاور پائنٹ میں انیمیشنز دیکھیں وہ ہی اس سے ملتی جلتی ہی آپ پہ کام ہے اچھا اب ویڈیو پہ ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہوتی ہے پکزل ٹیک ہے جہاں سے ہم کیا کر سکتے ہیں پچر بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے پچر بھی ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ڈاللوڈ کر سکتے ہیں پچر بھی ہم ڈاللوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی ٹیک ہے یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم بہت اچھی سی 4K ویڈیو 4K ایمیج بھی ہم ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سرچ کر کے آپ نے یہاں پہ فوڈ ایمیج ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فوڈ سی ریلیٹیو بہت 4K ویڈیو تو کوشش کیا کریں ہائی ریزولیشن کی ویڈیو لگائیں تاکہ آپ کا جو پوسٹ ہے وہ بھی اچھی لگے یہ دیکھیں یہ سب آپ نے یہاں سے سیمپل ہے ڈاللوڈ کیا یہ دیکھیں ڈاللوڈ ہو گیا آپ سیمپل یہاں سے بھی وہ کہہ رہے کہ آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کیا ٹرانسفر ٹو کینما ڈریکٹ وہ انس نے کیا کر دیا ٹرانسفر کر دیا کینما پہ دیکھتے کیا ہوتا ہے ڈریکٹ آپ کے سی میں جاگئے دیکھیں اب اس کے اندر آپ جو مرضی کام کرتے رہے تو ہمیں ایسا نہیں کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سی تمام چیزیں آ رہی ہیں کینسل کر دیا آپ نے آپ کو فوٹو چاہیے فوٹو پہ آپ کلک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ویڈیو پہ کلک کر دیں تو ہم نے ویڈیو پہ کلک کیا اور ہم نے فوڈ کر رہنے دیا یا ہم ایڈیوکیشن تمام چاہیے میں جو بچے پہ 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 یہ آپ کے ڈیفرنٹ دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو آپ یہاں سے ویڈیو لے سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سیون سیکنڈ کی ویڈیو یہ دیکھیں میں اس کو ڈاؤنلڈ کر لیتا ہوں یہاں کیا ہوگئی ڈاؤنلڈ ہوگئی میں کینما پہ آتا ہوں یہاں پہ آپ کے ایسے ویڈیو آپ کوئی بھی ویڈیو لینا چاہتے ہیں آپ ویڈیوز یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کریئیٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سیمپل سا ویڈیو پہ کلک کیا اور میں نے کریئیٹر ڈیزائن اور میں نے یہاں پہ کیا کر دیا ویڈیو تو یہاں پہ میں کیا کروں گا بلینک ہمارے پاس آگئے یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ کیا کیا ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے گا کچھ ہم کیا کریں کیا کریں آپ کچھ آئیڈیا دو آپ لوگ کچھ آئیڈیا دو کیا کیا جائے بس اس کو دو منٹ ہم بس ختم کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ایلیمنٹ پہ آتے ہیں ایلیمنٹ پہ آنے کے بعد میں نے کیا کیا ایک ہم نے شیپ لے لی بس پانچ سے دس منٹ دیں اس کے بعد پھر آپ بائن اپ کر دیں گے ایلیمنٹ پہ آتے ہیں پیچر پہ آ جاتے ہیں فوٹو اور ہم نے کہہ دیا آن لائن لنڈنگ ٹھیک ہے تو ہمارا روز ہی آن لائن لنڈنگ کے حوالے سے کوئی ایمیجز آ جائیں گے تو ہم اس کو یوز کریں گے یہاں پہ اور میں نے اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے ٹیکس لیا کوئی بھی آپ ٹیکس لے سکتے ہیں تو یہاں بھی آپ نے لکھ دیا ایڈمیشن اوپن نہیں موسیقی موسیقی کچھ اور فونٹ سٹائل لے لیتے ہیں یہ مزہ نہیں کر رہا تو ہم نے کیا کیا یہ دیکھیں موسیقی 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 کلر تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا لک آ سکے تاکہ 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 کلر اس کا چینج کیا اب یہ دیکھیں یہ ہم نے ایڈ کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پاس آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے آگے میں کیا کروں گا ویڈیو میں نے کیا کیا یہاں پہ اپلوڈ پہ آیا جو میں نے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی وہ میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو کیا ہوگئی اپلوڈ ہوگئی ٹھیک ہے اب میں نے گے کیا ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ سے بنوائی ہوئی ہے اور سٹارٹ میں نے ایک پوسٹر دیزائن کیا اور دونوں کو میں کیا کر رہا ہوں مرچ کر رہا ہوں تاکہ کیا ہو یہاں پہ آیا اور میں نے اس ویڈیو کو ایڈ کر دی میں آپ اس کو تھوڑا سا اچھا کر دیتا ہوں انیمیشنز لگاتا ہوں اور انیمیشن اوپن کے پر بھی لگا دیتا ہوں اور بس اور بیچ رہ گیا تھا بیچ کے پر بھی ہم انیمیشن لگا دیتے ہیں اب اس کی جو ٹائمنگ تھی نا اس کو ہمیں تھوڑا سا انکریز کرنا ہوگا ہم اس کی ٹائمنگ کو کر دیتے ہیں 2.3 سیکنڈ ہی کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ ویڈیو آگا ایسا آگئی اب یہاں پہ بھی اگر آپ کو ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ بھی اپنی ویڈیو میں کوئی ٹیکس دینا چاہتے ہیں تو آپ ٹیکس یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی اگر آپ نے کوئی ٹیکس دینا ہے آپ اس ٹیکس کا ٹائم لگا دے انیمیشن کے اوپر تو جتنا ٹائم آپ لگائیں گے اس حساب سے یہ آئے گا یا میں پورا کام میں یہاں سے اس طرح سے کر سکتا ہوں میں نے کیا کیا اس کو کلیٹ کر دیا اور یہاں میں نے یہ پیج کر دیا اور یہاں میں نے یہ اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا ہائٹ کر دیو پیج کر دیو ٹھیک ہے اب آپ کے ملٹیپل ویڈیوز ہیں ایک اور آپ ویڈیو ڈاؤنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اور اسی طرح سے میں ایک اور ویڈیو ڈاؤنٹ کر لیتا ہوں اب میں نے یہ والی ویڈیو یہاں پہ ایڈ کر دی ہے اب میں نے یہ والی ویڈیو یہاں پہ ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح ٹیکس کے تھرو یہ دیکھیں اس کا بھی سائز آپ بڑا کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہ دیکھیں ایڈیو آپ ایڈیو میں جاگے جس طرح سے کلرز وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے پیچر کا دیکھا تھا وہی تمام چیز ہے فیلٹر وغیرہ آپ نے ارجسمنٹ اس کی کرنی ہے آپ اس کی ارجسمنٹ کر سکتے ہیں بیٹا میں یہ کلر آپ کے سارے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے وہی وام وغیرہ فرن ٹیک تو آپ کلر یہاں سے چوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو کراپ کرنا ہے تو آپ یہاں سے کہاں تک کراپ کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سیکنڈ کی کتنے سیکنڈ کی ہے آپ اس کو کراپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں یہاں سے اپنی ویڈیو کو کراپ کر دی میں نے اپنی اس ویڈیو کتنے سیکنڈ کر دیا فوڈ سیکنڈ کر دیا یہ کتنے سیکنڈ کی ویڈیو تھی سیکنڈ کی ویڈیو تھی تو میں دن کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ کی کیا ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ نے ویڈیو آرڈیو لگانی ہے آپ اپنی آرڈیو بھی لگا سکتے ہیں وہی اینیمیشن سے اس کے اندر بھی اینیمیشن اگر آپ نے کس طرح سے شور کروانا ہے وہ دیکھیں اسی طرح سے اگر آپ نے بھی آرڈیو لگانی ہے آپ آرڈیو لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ یہاں پہ آرڈیو آرڈی ہے تو آپ کو کہاں سے چاہیے جہاں سے آپ کو آرڈیو چاہیے اس حساب سے آپ کے کر دو اس کو سیٹ کر دو میں نے کہا یہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے اور یہاں تک انڈ ہونی چاہیے تو میں جب پلے کروں گا تو یہ اس کی آرڈیو بھی پلے ہوگی آپ کی ساؤنڈ بھی آرڈیو جو بھی آپ نے ساؤنڈ لگانا ہے اپنی مرضی سے وہ آپ کے پاس ساؤنڈ آگئے گی اور لازٹ پہ میں نے کیا کیا ایک اور پیج یہ ہمارے پاس پیج آرہا تھا اس کے وقت میں نے کلک کیا اور ایلیمنٹس پہ آیا اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے یہاں پہ ٹیکس لے لکھا ٹیکس لے لیا اس ہی ٹیکس کو ہم کپی کر لیتے ہیں کٹن پرول سی اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے اس کو پیج کر دیا یہاں پہ اس کا کلر میں کچھ اس طرح سے رکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تھینکس یور واشنگ ٹیک ہے تو اس طرح سے ہم کچھ لکھ دیتے ہیں اس کا سائز ملکہ آپ یہ سم چیزیں آپ کو پہتا ہے اس کو میں نے سینٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے سینٹر کر دیتا ہوں یہ مجھے پانچ سیکنڈ کی نہیں چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ بس دو سیکنڈ کی انف ہے آپ یہاں سے بھی اس کی ٹائمنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کر دیا ٹو سیکنڈ comes اب میں جیسے کروں گا تو یہاں پہ ٹوٹل ویڈیو گا ہوں یہ کس کا شو کر رہے ہیں ٹوٹل ویڈیو گا شو کر رہے Intel کروں گا تو یہ کر دیا گا دیکھیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی اگر آپ نے آپ علائمنٹ چینج کرنی ہے آپ اس کی علائمنٹ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو کہا کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں اور اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ MP4 آپ کے اثر ہے یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ اس طرح سے آپ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح سے چاہیں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ شروع میں کوئی پوسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اینڈ میں یا ویڈیو کے اوپر کوئی ٹیکس دینا چاہتے ہیں یا کوئی ویڈیو کو آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ویڈیو ہے اس کے اندر آپ اپنا ساؤنڈ بگ مارکا روڈ کرنا آپ اگر سا سارا کام آپ کا اپنے thì walks سارا کاYN پے سارا Schrجل کر سکتے ہیں آپ نے ایک ویڈیو بنائی ٹھیک ہے اور ساؤنڈ نہیں آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم آپ جاتے باہت میں ریکارڈ کرکے کہے تو ھائیڈ کر سکتے ہیں کہ کسی Amelia بہت سارے چیزیں دیکھیں حی suburے بارے اس چیزیں اپنےju نہیں چلے دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو ہم نے بنائی وہ ڈاؤنلوڈ ہوئی یا نہیں تو ابھی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے یہ تو اس کو ہم پلے کرتے ہیں یہاں پہ بھی مزید ہم ڈیٹیل دینا چاہتے ہیں ہم اس کو ڈیٹیل دے سکتے تھے یہ دیکھیں اس کے ساؤنڈ بھی آپ کے پاس آ رہا ہے میں اس کو آن کر دیتا ہوں ساؤنڈ بھی آئے گا اور ویڈیو آپ دیکھیں پکزل سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہائی ریزولیشن کی کتنے اچھا ریزولٹ آ رہا ہے اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ ڈیٹیل دے سکتے تھے یہاں پہ بھی آپ ڈیٹیل دے سکتے تھے اس کو اگر ہم آپ کے گروپ میں سینڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو بلکل سیمپل سی بنائیے میں نے جس چاہ کے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ سکیں گوڈ ہو گیا اچھا بنایا یہ تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھیں تو آئی ہاپ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئے ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی اوپر آپ نے ہمیں سنڈے تک کچھ نہ کچھ ویڈیوز بنا کے ہمیں سنڈ کرنی ہے تو پھر ہم سنڈے اللہ دن ایڈ اوپ سٹارٹ کر دیں گے ایڈ اوپ الیسٹریٹر پھر فوٹو شاپ سب کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہوگا اگر ڈاؤنلوڈ نہیں ہوا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آ کے آپ سیٹ اپ لے جائیں تاکہ آپ اس کو یوز تو کر سکے ساؤنڈ لگانے سکھا دیں ساؤنڈ سیمپل سا بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی کوئی ایسا ایشو والی بات نہیں ہے یہ ساؤنڈ ہمارے پاس لگا ہوئے ایک منٹ ایک منٹ ویٹ کریں تو آپ کو سیمپل سا کیا کرنا ہے آوڈیو میں جانا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی مرضی کی آوڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل سا اگر آپ نے اپنی آوڈیو اپلوڈ کرنی تو اپلوڈ میں آئیں گے اور یہاں پہ آکے آپ جو بھی آپ کی آوڈیو ہے وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے اگر آپ کے آپ نے کیا کرنے کے بیچ میں آپ نے آوڈیو کو یوز کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ آوڈیو میں آئیں گے ابھی میں آوڈیو یوز کر رہا ہوں میں اس کو ڈلیٹ ٹریک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے کچھ بھی آپ کو ہائپی ورڈے کرنے ہیں یہ آپ گرس ہائپی ورڈے کا سونگ آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ورس آ رہا ہے آپ گرس آپ اس کو اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیوں یہ کیوں ڈلیٹ ٹریک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں یہ ون پوائنٹ اور یہ ٹو پوائنٹ تھری کا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو آ گیا ٹھیک ہے تو جتنا بھی آپ کے سلائیڈ ہوں گی اس کے اکورڈنگ وہ خود ہی کیا کر دے گا سیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کلک کیا آپ آرڈیو ایفیکٹس دے سکتے ہیں فیڈ ان فیڈ آؤٹ ٹھیک ہے ارجسٹ کر سکتے اس کو یہ دیکھیں یہ پورا آرڈیو آرڈی ہے اب ایک چیز یہاں پہ ارجسٹ میں آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ دیکھیں گا میں نے اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈلیٹ ٹریک یہ دیکھیں گا میرا جو انسٹرکشن پوائنٹ ہے میں نے یہاں پہ اس سلائڈ کے پر کلک کر دی اب جو یہ آرڈیو ہے یہ ٹو پوائنٹ تھری دو منٹ تین سیکنڈ کی یہ دو منٹ اندیس سیکنڈ کی یہ تین منٹ ففٹی فار سیکنڈ کی ہے میں نے یہاں پہ ہیپی یہ والی کر دی تو یہ دو منٹ تین سیکنڈ کی ہے بٹ ہماری جو سلائڈ کا ٹائم میں ہیں وہ بارہ سیکنڈ ہے ہماری سلائڈ کا ٹائم کیا بارہ سیکنڈ میں جیسے اس کو انسٹ کرتا ہوں تو یہ خود ہی مجھے اس کے مطابق سیٹ کر دے گی یہ دیکھیں اچھا اگر میں اڈجسٹ پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ پوری آرڈیو آرہی یہ دیکھیں مجھے کہاں سے چاہیے آرڈیو میں اس پاتھ کو سیلیکٹ کر سکتا میں اس کو کیا کر سکتا ہوں یہ دیکھیں اس کو ایکسٹینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں ایکسٹینڈ کر دوں گا یہ دیکھیں جو آرڈیو چاہیے سٹارٹ سے چاہیے بیچ میں چاہیے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کو مووو نہیں کر سکتے آپ اس چیز کو مووو کر سکتے یہ دیکھیں یہ آپ کیسے یہ آرہی تھی ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا اس کو اس طرح سے آپ کو سینٹر میں سے آرڈیو چاہیے لاسٹ میں سے آرڈیو چاہیے تو آپ اس طرح سے اس کو جہاں سے بھی آپ یہاں پہ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی نہیں سمجھ میں آیا آپ پھر آپ ارڈیس میں آجائیں اور پھر آپ یہاں پہ کلک کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا لے کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز جب یہ سلایڈ چینج ہو تو کس طرح سے آپ کی اینیمیشن لگانا چاہتے ہیں اے ٹرانزیشن جس طرح سے آپ نے پاور پائنٹ آپ دیکھیں تو وہ آپ کو تقریب وہی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں ٹرانزیشن ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ریلائز نہیں ہوگا آپ اپنی مرضے جس طرح کی بھی ٹرانزیشن لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں تو آئی ہاپ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی تو کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ نیک کلاس میں ملاقات ہوگی کیلما کے اوپر آپ نے کم از کم تین سے پانچ ویڈیو بنا کے ہمیں کلاس روم میں سینڈ کرنی ہے اسی طرح سے آپ بنایں اس سے اچھی بنا کے ہمیں اٹلیس سینڈ لازمی کیجئے گا اوکی اللہ حافظ خیال رکھے گا اپنا اگر کسی نے اٹینڈس مارک نہیں کی تو وہ اٹینڈس مارک کرتے ہیں اور نیک کلاس تک اڈوب الیسٹریٹر انسٹال کر لیں تاکہ نیک کلاس کے اندر آپ کو جو آسائیمنٹ دیے جائیں تو آپ ایزی سے اس کو ہینڈل کر سکیں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اوکی جزاکاللہ